اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اور دو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے اسلام آباد میں موجود ہوں داندلی کے خلاف آج پاکستان تحریک انصاف کے جو رینما تھے چیرمن بریسٹر گوھر خان صاحب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب علی بخاری صاحب شوہین شہیب صاحب عمر آمیڈوگر صاحب انہوں نے اتجاج کیا میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن موجود ہیں انہوں نے موہ پر عمران خان صاحب کی تصویر والا ماسک لگا رکھا ہے ہتھکڑی لگا رکھی ہے تالہ بھی لگا رکھا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئی اور یہ کب سے کر رکھا ہے مجھے یہ بتائیں آپ کا کہاں سے تعلق ہے اور یہ کب سے آپ نے ہتھکڑی لگا رکھی ہے میں ادھر آئی ٹین سے رہتا ہوں جی اسلامباد میں رہتا ہوں اور میں تقریباً یہ نو مہین کے بعد میں اڈیالہ جیل سہوی ہو کر آیا ہوں تقریباً دو مہینے میں اڈیالہ جیل میں رہا ہوں اور جب سے میں اڈیالہ جیل میں آیا ہوں اس وقت سے میں نے ہاتھ کڑی اپنی پہن کر ہی رکھی ہوئی ہے ہے کیونکہ ہمارے خان صاحب نے کہا ہے کہ خوف کے بھو توڑ دو اور ہم نے انشاءاللہ یہ خوف کے بھو تو اب ہم نے توڑ دیا ہے اور اب ہم یہ ہتھ کڑیوں سے درنے والے نہیں ہیں اور اب ہم انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے کیونکہ خان صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوتی وہ قومیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی تو ہم انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے آپ کا کہاں سے تعلق ہے اور نو مئی کو کہاں سے گریفتار ہوئے تھے آپ میں ادھر سے ہی اسلام آباد سے ہی ہوا تھا جی آئیٹن سے آئیٹن سے گریفتار کیا کر رہے تھے اس وقت جب آپ کو گریفتار کیے یہ اتجاج کے لیے باہر روڈ کے اوپر تھا اور میں نے کچھ نہیں کوئی میرے آدمی دنڈا نہیں تھا کوئی چیز بھی نہیں تھی آپ اب نو مئی کے بعد جب اڑیالہ جیل گئے وہاں پر آپ کے ساتھ کیا کیا سختی ہوئی اڑیالہ جیل میں مجھے انہوں نے ترشر بھی کیا اور اس کے باوجود انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم عمران خان صاحب کو چھوڑ دو تو میں نے ادھر بھی کہا کہ میں خان کو چھوڑنے والا نہیں ہوا کیونکہ خان صاحب حق پر کھڑے ہیں اور جو لوگ اور جو قومیں حق پر کھڑی ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ زمانت کس نے کروائی آپ کی میری زمانت ہے یہ پی ڈی آئی کے جو ہمارے جو وہ کلاس آئیبان ہے انہوں نے جی اپنے پاس انہوں نے جو بھی اخرج ماسک لگا رکھا ہے ہتھکڑی لگا رکھی ہے پولیس سے ڈر نہیں لگتا آپ کو کسی بھی در نہیں ہوتا ہے جی آہ یہ تقریبہ نے یہ جو عید کا چوتھا دن تھا بلکہ میں زیرو پوائنٹ کی پول کی اوپر میں کھڑا ہوا تھا یہ ماسک پین کے ویسے ہی آہ تو آر دس پولیس والے آئے اور وہ مجھ کو آپ پارا تھانے لے کر گئے اور وہاں پر تو خیر حراب وہ کوئی جاننے والا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ ہمارا اپنا گھر کا بندہ ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا پرنہ وہ مجھ کو اڈیالا جیل لے کر جا رہے تھے نہ میں نے کوئی توڑ پڑ کی تھی نہ میں نے کسی چیز کا کوئی نقصان پنچایا تھا یعنی کہ آپ خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ عید والے دن آپ کھڑے تھے ماسک لگا کر تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا پھر کس نے چھوڑوایا آپ وہ میرا کوئی دوست تھا ادھر یا تمہارے اس کو کال کی تو اس نے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ اسے آجاز انہوں نے اجھ کو پھر چھوڑ گیا کسی یہ بتائیں نو مئی جب آپ گرفتار ہوئے پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا اڈیالا جیل میں کسی نے سختی کی یا آرام سے ہی رہیا اڈیالا جیل میں ہمارے اوپر بہت طفل آتے ہاں ہمارے پاس سے اتنے طفل آتے ہمیں کھانے پینے کو اور مجھے جس جگہ پر رکھا گیا وہاں پر باتھروم کے انڈر ہی میں رہتا تھا وزنی آتکڑیاں بھی ڈار رکھی ہیں خان کی محبت صرف میرے انڈر نہیں ہے بلکہ پچیس کروڑ عوام کے دلوں میں ہے اور دلوں سے کسی آرے وہ دلوں سے کوئی اس کی محبت کو نکال نہیں سکتا ہے موسیقی